اور ایک بات جو ابھی ہمارے ایمیلے صاحب نے کہا جو علی گڑھ کا یہ واقعہ ہے بکڑے والا اس میں لاؤ میکرز اور حکومت کی ذمہ داری تو جو ہے وہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر لوگ حساس ہوتے صرف علی گڑھ ظلے میں تو علی گڑھ میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں کہ ایک کروڑ ساٹھ لاکھ نہیں ایک سو ساٹھ کروڑ روپیا کر کے دے سکتے لیکن انہوں نے نہیں دیا کیوں کہ ملی جذبہ اور اس کا قربانی کا جذبہ نہیں ہے جبکہ ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے مسلمان ہیں کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے ایک ذرے کے بڑا بڑی بینے کی کی ہے تو اللہ اس کا عجر دے گا کسی نے ہاتھ نہیں مڑایا کروڑ پتی عرب پتی لوگ ہیں جن کے پاس گاڑیاں رکھنے تک کی جگہ نہیں ہے انہوں نے بھی اپنا ہاتھ نہیں مڑایا تو کمیونٹی لیول پر بھی کچھ ہونا چاہیے سب چیزیں سرکاروں پر نہ چھوڑیں کمیونٹی لیول پر ایڈوکیشن حاصل کرنا ایسے کہ اس کو کمیونٹی رسپانسیبیلٹی سمجھ کر کے اسے ڈیفینڈ کرنا فائٹ کرنا جنرلزم کے طور پر نیوز میں پریس میں میڈیا میں ایسی چیزوں کو ہائلائٹ کرنا تاکہ انصاف والے لوگ جہاں کہیں ہیں جس کسی کمیونٹی میں ہیں وہ سب اس کی احمیت کو سمجھ کر پہچان کر ایسی چیزوں کو سپورٹ کریں تو یہ رسپانسیبیلٹی ہے اگر کوئی نہیں کرے گا سب کے سب زمیدار ہے ایسی چیزوں کو فرز کفایی ہے کہ اگر یہ کوئی نہیں کرتا ہے تو سب کے سب اس طرح زمیدار ہے ایسی چیزوں کو ہونے چاہیے ہیں ہم اپنی سوشل رسپانسیبیلٹی کو ملی رسپانسیبیلٹی کو پورا نہیں کر رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا آدمی کر دے دوسرا کرتے ہیں کمیونٹی لیول پر کیا ساوت میں لوگ ہیں ساوت مزول مہتا ہے تو کیسے کرتے ہیں ساوت میں چین آف ایڈیوکیشنل اسٹویشنز ہیں ماداریز کی چین ہیں لڑکیوں کے کالیجز ہیں ہمارے ہاں دیکھ لیجئے ایک الیگرل مسلم یونسیب پر پورا نارت انڈیا تکیہ کیا بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہر آدمی یہی پڑے گا اور جو سیٹ پچاس سال پہلے تھی وہی سیٹ آج بھی ہے کب تک ہم صرف یہ باتے کرتے رہیں گے کب جا کر ہم کچھ ریال ایکشن لینے والے ہیں میں سمجھتا ہوں جو لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اس چیز کے درد کو محسوس کر کے اگر سلیوشن کا حصہ نہ بنے تو ایسے چیزیں ہو سکتا آگے کے دنوں میں اور اسکلیٹ ہوتی جائے گی اور ہم اگر صرف سالنس پیکٹیٹر بنے رہے ہیں تو ہم بہت بڑے ذمہ دار خود بھی ہیں اس تعلق سے ناظرین بڑی اچھی اچھی باتیں نکل کے آ رہے ہیں سامنے اور میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ میں آپ سے کہوں آپ کو پیغام دوں کہ اگر ہم کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم نے کھانا کھا لیا کھا لیا کھا لیا تو ہماری پیٹ میں کچھ نہیں جاتا شاید بحیثیت قوم ہم ایسے ہی بیہب کر رہے ہیں ہم یہ دوسروں سے امید ہیں ہم کسی آسمانی موجزے کے انتظار میں ہیں کہ کوئی موجزہ ہوگا کہیں سے کوئی نور کی ایک کرن آئے گی جو ہماری پوری کی پوری قوم کو آلہ و عرفہ بنا دے گی ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہو جائیں گے ہم سب جج اور وکیل ہو جائیں گے اور ہم سب دنیا کو رول کرنا چلو کر دیں گے قومیں اس طرح اس سے رول نہیں کرتی ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن تو دوستو ضرورت ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنے تو بنیں ضرورت ہے ہماری مفکرین ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہماری کمیہ کیا ہے ہمارے مفکرین ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں لیک کیا ہے ہم اپنے یہاں وکیل اچھے پیدا نہیں کر رہے ہیں ہم اپنے یہاں اچھے ججز پیدا نہیں کر رہے ہیں ہم اچھے اسکولر اپنے یہاں پیدا نہیں کر رہے ہیں ہم بھی کسی اس بھیڑ چال کا حصہ ہے جو صرف اقتصادیات کی طرف دوڑتی ہے جو اپنے انفرادی معاملات اور مسائل کو حل کرنے میں لگی ہوئی ہے اس سے قوموں کی حالتیں نہیں بدلتی شرم کی بات ہے کہ ہمارے مسائل حل کرنے کے لئے عدالتوں میں وہ وکیل کھڑے ہیں جو ہمارے مسائل جانتے اور پہچانتے ہی نہیں اس کے لئے ذمہ دار کوئی سرکار نہیں ہو سکتی کوئی پارٹی نہیں ہو سکتی کوئی سیاست نہیں ہو سکتی بلکہ بحیثیت قوم ہم ہی ہو سکتے ہیں